السلام علیکم براغمت اللہ و برکاتہ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمارا بچہ موبائل کے لیے زد کرتا ہے بہت موبائل دیکھتا ہے کیا کریں بچوں کو موبائل کی لطف ہم خود لگاتے ہیں اور یاد رکھیں کہ بچوں کے لیے موبائل جو ہے نا وہ زہر ہے زہر اگر آپ اپنے بچے کو موبائل دے رہے ہیں نا تو وہ موبائل نہیں دے رہے آپ ایک میٹھا زہر دے رہے ہیں آپ کا بچہ روتا ہے آپ موبائل دے دیتے ہو بچہ دودھ نہیں پی رہا موبائل دے دیتے ہو راستے میں پریشان کرنے لگا موبائل دے دیتے ہو زد کر رہا ہے موبائل دے دیتے ہو خواتین تھوڑا سا کام کر کے ریلیکس ہونا چاہتی ہیں موبائل دے دیتی ہیں پھر جب بچہ موبائل کا عادی ہو جاتا ہے پھر ماباپ کہتے ہیں کہ کیا کریں موبائل بچہ چھوڑتا ہی نہیں ہے چھوڑتا ہی نہیں ہے عادت تو خود آپ نے ڈال دی نا اب پرابلم یہ آتی ہے کہ بچوں کو موبائل کی عادت سے کیسے بچائیں یا جن بچوں کو موبائل کی عادت لگ چکی ہے ان کی عادت کیسے چھوڑائیں میں نے بہت سارے بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ کتنی ہی اچھی جگہ چلے جائیں وہ اپنے موبائل میں ہی لگے رہتے ہیں بارہ بارہ بجے رات کے ایک ایک بجے تک بچے موبائل دیکھ رہے ہیں ماں باپ سے کہو تو کیا کہو ارے مفتی صاحب کیا بتائیں بچے موبائل چھوڑتے ہی نہیں میں اپنے کتنے رشداروں کے ہاں جاتا ہوں کتنے اپنے متعلقین کے ہاں جاتا ہوں تو بچے موبائل سے لگے ہوئے ہیں ایک صاحب میرے ساتھ گئے ہوئے تھے تو ان کا بچہ تو موبائل میں ہی لگا ہوا تھا گاڑی میں بھی موبائل میں اور گھومنے کی جو جگہ تھی وہاں پہ بھی وہ موبائل میں تو بچوں کو موبائل کی عادت آپ بچپن میں خود ڈالتے ہو خواتین اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ لیں کہ آپ کا بچہ اگر رو رہا ہے نا تو آپ اس کو بہلا ہو موبائل مت دو فوراں دودھ نہیں پی رہا تو پہلے بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کرو کھلونوں سے کسی اور چیز سے بہلا کر ٹھیک ہے؟ کوشش کرو آپ بچے کو فوراں موبائل مت دو ہاں تھوڑا بہت دے دو اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے لیکن جتنا ہو سکے بچے کو موبائل سے بچانے کی کوشش کرو بچے چھے چھے مہینے کے آٹھ آٹھ مہینے کے ہوتے ہیں تو وہ جھولے میں جھول رہے ہیں رو رہے ہیں موبائل پکڑا دیا یہ غلط طریقہ ہے یہ بچوں کو آپ بچپن سے ہی موبائل کا عادی بنا رہے ہو بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروا بچوں کے ساتھ بچہ بن کر کھیلو جیسے کہ لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب کیا کریں موبائل سے کیسے بچوں کو بچائیں بچپن سے ہی بچوں کو موبائل مت دو آپ آپ بہت زیادہ ضرورت پڑ رہی ہے کبھی ارجنٹ تو تھوڑا بہت بچے کو بہلانے کے لیے دے دو لیکن ایسے مت دو کہ وہ اس کے عادی ہو جائیں اور جب آپ کو لگے کہ وہ بچہ موبائل کا عادی ہو رہا ہے تو پھر اس موبائل کو بالکل بین کر دو آپ بچے کے لیے یاد رکھو اچھے طریقے سے کہ یہ موبائل جو ہے نا آپ کے بچے کے لیے زہر ہے میں پھر کہہ رہا ہوں ہماری آفیہ ہے کبھی کبھی ہم اسے موبائل دے دیتے ہیں ٹھیک ہے کچھ اچھی چیز لگا کے دے دی ابھی اس کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ موبائل کی جو ہے نا چار چھے دن اس کو لگتار موبائل ملا چلو طبیعت خراب ہے ترس آ گیا کبھی پوک ہو آ گیا چاچا کو آ گیا تو دکھا دیا تو اسے کیا ہوا نا کہ موبائل چاہیے وہ خود بولنے لگی مجھے موبائل چاہیے مجھے موبائل چاہیے تو ہم نے اس کے ساتھ اور اچھے سے ٹائم سپینڈ کرنے کی کوشش کی اور اس کے لیے بہت ساری چیز علاقے رکھ دی سامنے تاکہ یہ موبائل کی اس کو عادت نہ لگے اور جب تھوڑا سمجھداری سے ایسے کہ اس کا مائن ڈائیورٹ ہو جائے اس کو احساس بھی نہیں ہو اور موبائل ہم نے بالکل غائب کر دیا بچوں کے ساتھ جب آپ ٹائم سپینڈ کروگے ان کو کچھ اور کھلونے دوگے کچھ ان کو باہر گھومانے لے جاؤگے کچھ ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز کروگے تو بچے موبائل کی طرف نہیں جائیں اسی لیے میں خواتین سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا ریلیکس فیل کرنے کے لیے آپ نے موبائل پکڑا دیا وہ بچہ رو رہا تھا آپ نے موبائل پکڑا دیا دودھ نہیں پی رہا تھا بچے کو آپ نے موبائل پکڑا دیا بچے کو آدھی آپ خود بنا رہے ہو اسی لیے بالکل بچوں کے سامنے موبائل یوز کرنا بند کر دو اور ماباپ کو اس کے لیے سب سے پہلے قدم اٹھانا پڑے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اببا جی تو خود لیٹے موبائل چلا رہے ہو موویز دیکھ رہے ہو گیم کھیل رہے ہو بچے سے کہہ رہے ہو کہ نہیں بیٹا موبائل نہیں چلا ہوگے تم نہیں مانیں گے بچے تو جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں چار چھ مہینے کے ایک سال کے بالکل موبائل دینا بند کرو بچوں کو بالکل بند کرو ہاں بچوں کے ساتھ آپ کو لگنا پڑے گا اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ بچوں کو موبائل کی عادت نہ لگے تو آپ کو بچوں کے ساتھ لگنا پڑے گا بچے جب تنہا ہوتے ہیں ادھر امہ بھی موبائل چلا رہی ہیں اببا بھی موبائل چلا رہے ہیں گھر میں سب موبائل چلا رہے ہیں تو بچہ بھی کیا کرے گا وہ دیکھ رہا ہے اس میں کیا چیز ہے تو وہ بھی جا کے دیکھنے لگتا ہے جب بچہ بیزی ہوگا کسی نہ کسی چیز کے ساتھ اس کے سامنے چار چھے چیزیں پڑی ہوں گی تو انہی میں لگے گا آج بچوں میں بیماری عام ہو رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بچے موبائلوں میں لگے ہوئے نہ وہ ان کی باڈی حرکت کر رہی ہے نہ وہ چلتے ہیں نہ پھڑتے ہیں نہ دوڑتے ہیں نہ ان کو ان چیزوں سے مطلب ہے ان کو تو بس موبائل چاہیے اور جن بچوں کو عادت لگ چکی ہے ان کے چھوڑانے کے لیے ہمارے جو ماباپ ہیں ان کو پتہ ہے کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے تو ماباپ کو خود چینج ہونا پڑے گا سونے جاگنے کر ماباپ کو خود ٹائم بنانا پڑے گا بچوں سے موبائل سختی کے ساتھ منا کر دو کہ موبائل نہیں چلا ہوگے تم بس اور اگر بچے بہت زیادہ عادی ہو چکے ہیں رات کے بارہ بارہ ایک ایک بجے تک موبائل چلاتے ہیں تو آپ دھیرے دھیرے کنٹرول کرو ایک گھنٹہ کم کر دو پھر آدھا گھنٹہ کم کر دو پھر پندہ منٹ کم کر دو دھیرے دھیرے موبائل پر بلکل کنٹرول لے آو آپ لیکن اس کے لیے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ماباپ کو خود کو چینج کرنا پڑے گا اب اممہ خود بیٹھ کے موبائل گھنٹوں چلا رہی ہیں سیریل دیکھ رہی ہیں اب بارات کو آئے وہ بھی فلمیں موویز دیکھ رہے ہیں تو پھر بچے کبھی بھی کنٹرول میں نہیں آ سکتے اب یہ دیکھیں آپ کے جو بچے موبائل کے عادی ہو چکے اسکول میں فیل نمبروں میں بلکل پیچھے تعلیم میں بلکل پیچھے زیرو ہو چکے ہیں بس ان کو موبائل چاہیے بس موبائل چاہیے تو چھوٹے بچوں کے لیے وہ طریقہ جو میں نے بتایا بڑے بچوں کے لیے یہ کہ دھیرے دھیرے آپ بچے پہ کنٹرول کیجئے بچہ اگر چار گھنٹے موبائل چلاتا ہے تو ایک دم صحیح نہیں کہ میری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بولو کہ نہیں اب تو میں موبائل بلکل نہیں ملے گا چار گھنٹے بچوں کو اگر موبائل دے رہے تھے آپ یہ چار گھنٹے آپ کے بچے موبائل چلا رہے تھے رات کے بارہ بجے تک چلا رہے تھے بولو بیٹا ساڑھے گیارہ بچ گئے بس ختم کرو دھیرے دھیرے ٹائم کو کم کرتے چلے جاؤ اور بچے جو پڑھ رہے ہیں ان سے روزانہ پوچھو بیٹا آج تم نے کیا پڑھ روزانہ بچوں کے ساتھ بیٹھو آدھا پون گھنٹہ ٹائم اسپینڈ کرو پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ باپ کمانے میں اتنا مگن ہو گیا بیوی جو ہے ماں جو ہے نا وہ اپنے کاموں میں اتنی مگن ہو گئی کہ بچہ کیا کر رہے ہیں ان کو مطلب نہیں ہے موبائل مانگ رہا ہے بچہ چلو پڑھ کے آیا ہے ٹوشن بھی پڑھایا ہے دے دو موبائل اب بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا سیکھئے بچوں پر نگرانی رکھئے بچوں کو کچھ وقت دیجئے ہے نا بچہ آپ کا کیا کر رہے ہیں آدھا گھنٹہ کم کرتے کرتے کیسے اس بچے کا موبائل چھوٹنا ہے چار گھنٹے چلا رہا ہے آدھا گھنٹہ آج کم کیا پندہ منٹ کل کم کیے دس منٹ پرسوں کم کیے ایسے کرتے کرتے پورا ہول بچے پہ لے آوا پرنا آپ کے بچے یہ زہر کھا کھا کے موبائل کا خدا کی قسم بالکل ناکام ہو جائیں گے بیمار ہو جائیں گے سست ہو جائیں گے کسی بھی کام کے یہ باقی نہیں رہیں گے اسی لئے میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں یہ چند باتیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی اس پر عمل ضرور کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ